اسلام علیکم آج ہم آپ کو وولٹ سلیکٹر کا استعمال ہوتائیں گے یہ سب سے پہلے ہم نے لگایا بولٹ میٹر اس کے بعد یہ دوسری سائٹ ہے یہ ہم نے لگایا امپیر میٹر ہے وولٹ میٹر کے لئے وولٹ سلیکٹر استعمال کرتے ہیں اور امپیر میٹر کے لئے امپیر سلیکٹر استعمال کرتے ہیں اور یہ فیز انڈیکیشنل آئیٹ ہے یہ ہمیں شو کروائیں گی کہ رڈ فیز یہ یالو فیز ہے یہ بلو فیز یہ 3 فیز ڈی بی ہے یہ 3 فیز یہ لائٹیں مطلق کی بتائیں گی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بورڈ سلیکٹر ہم کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے بورڈ سلیکٹر اس کی 7 پوزیشن ہوتی ہیں یہ 1 2 3 3 یہ ہے اور یہ 4 سے 0 پوائنٹ ہے اور 5 6 اور 7 یہ 7 پوزیشن سلیکٹر ہے یہ بورڈ سلیکٹر ہے اب ہم بتائیں گے اب ہم بتائیں گے کہ اس کی بیرنگ کیسے کہتے ہیں یہ ادھر اوپر انہوں نے منسن بھی کیا ہوا ہے T S N اور Red مطلب کہ R R پہ ہم نے اس کا Red فیز لگانا ہے S پہ ہم نے اس کا Yellow فیز لگانا ہے اور T پہ ہم نے اس کا Blue فیز لگانا ہے اور یہ جو N ہے یہ Neutral کو سلو کرتا ہے یہاں پہ ہم اس کا Neutral پوائنٹ لگائیں گے اور یہ سائٹ آگیا V1 اور V2 یہاں پہ ہم اس کی سگنل کی طارے لگاتے ہیں جو اس کی یہ سلیکٹر ہمارا مطلب کہ میٹر ڈسپلے کے لیے یہ جو سگنل کی طارے ہیں وہ ہم لگائیں گے میٹر پہ ڈسپلے دینے کے لیے اچھا یہ اب ہم اس کی ویرنگ کریں گے آپ کے سامنے کہ یہ بورڈ سلیکٹر لگاتے کس طرح اس طرح آپ نے اس کی پہلے ناب اتار لینی ہے پھر آپ نے یہ کور اتار لینا ہے اور یہ لگانے کا طریقہ یہ اوپر تیر کا نشان بنا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیر کا نشان ہم نے ہر حال میں اوپر کی طرف لکھنا ہے اس طرح اب ہم اس کی ویرنگ کریں گے جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ جو ریڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو ریڈ فیز دیں گے یہ ہم نے اس کو یہاں پہ ریڈ فیز دے دیا اور اس کے بعد بتایا تھا یہاں پہ جو ایس لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے ییلو فیز دینا اور اس کے بعد ہم نے یہ تی بتایا تھا یہاں پہ ہم نے بلو فیز دینا اور اس کے بعد یہ نیوٹل کا پوائنٹ جونسا یہ بتایا تھا یہ نیوٹل این جونسا یہ نیوٹل شو کر رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ نیوٹل دے دینا اب اس کے بعد یہ جو ہم اس کو میٹر کو ڈسپلے کے لیے تارے دیں گے وہ یہاں سے ہم نے دو تارے سگنل کی اٹھا کے اس میٹر کو دینی ہے یہ دو تارے ہم نے پہلے سے ہی بنا کر رکھیں یہ ہم نے کنگی ڈالی ہوئی ہے یہ شارڈ پہلے سے ہی ہوتا ہے جب ہم مارکر سے ہریتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی شارڈ ہوا ہوتا ہے آپ ان تینوں پوائنٹوں میں سے کسی میں بھی لگا سکتے ہیں تارے رکھی جاتی ہیں تاکہ اگر کچھ فارٹ ہو جائے تو تار بندہ اگلا تھمبل کاٹ کے نہیں لگا سکتا ہے اب یہ میں یہاں پہ سگنل کی تارے لگاؤں گا اچھا میٹر کے یہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو ریڈ ہے یوں ون یہاں پہ آپ نے اسے ٹو سپنٹی دینا اور یہ جو گھرین ہے بین یہاں پہ آپ نے سگنل کی تارے لگانے اب ہم یہ سیگنل کی تارے لگانے اب ہم یہ سیگنل کی تارے ہی جو میٹر پہ ڈسپلے دیں گی وہاں پہ ہم نے یہ سگنل کی تارے لگانے یہ ہماری سگنل کی تارے لگانے یہ ٹھو ٹونٹی کی تارے ہیں جو ہم نے اسے نیوٹر فیز دینا میٹر کو آن کرنے کے لیے اب ہم اس لیکٹر کو پراپر بند کر دیں گے اس کا ایسے پہنے کور اتارنا چلیں گی یہ ہمارا بولڈ سلیکٹر مکمل طور پر پورا لکسک ہے یہ جو میٹر ہے اس کی ویرنگ بھی ہو گئی ہے اور بولڈ سلیکٹر جو ہوں سے یہ بھی ہمارا مکمل ہو چکا یہ دیکھیں اب یہ ہمارا مکمل ہو چکا اب ہم اسے ٹو ٹونٹی مطلب کے سپلائی دے کے چیک کریں گے کہ یہ ہمارا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب ہمارا یہ پورا سرکٹ مکمل ہو چکا اب ہم اسے ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسے ٹیسٹنگ کریں گے ہمارے پاس تھری فیز سپلائی ایویلیبل نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کو ایک فیز سی لپنگ کر کے مطلب کہ تھری فیز بنایا اب ہم یہ سلیکٹر بتائیں گے یہ سلیکٹر ہم نے لگایا تھا یہ دیکھیں ریڈ اور نیوٹل پہ یہ بتا رہا ہے 235 وورڈج مطلب کہ یہ ریڈ اور نیوٹل کے ہیں اس کے بعد یہ ایس اور ان یہ جیلو اور نیوٹل کے وورڈج بتا رہا ہے اس کے بعد بلو بلو اور نیوٹل کے بوڈج بتا رہا مطلب کے تینوں فیزوں کے یہ بلکل ہمیں ڈسکلی جون سا کرک دے رہا ہے مطلب کہ ہمارا سلیکٹر کی ویرنگ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا یہ ووٹی میٹر بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فیز انڈیکیشن لائٹیں بھی بلکل مطلب کہ کلیر کٹ چل رہی ہیں اس کے بعد ہم یہ اگلی ویڈیو آپ کو امپیر میٹر اور اس کا امپیر سلیکٹر کی ویرنگ بتائیں گے تب کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھیں اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرورت دینا تاکہ ہم اگلی جو بھی ویڈیو بنائیں جانکاری ہاں لگتا ہمستی رہے شکریہ